ویلکم فرنڈز چلیے آج ہمیں اس طرح کی ایک ڈیزائن یہاں پر بنانی ہوں جس کے لئے دو دو فندے کی یہ ڈیزائن ہے ہم نے تین فندے یہاں پر بن رہی ہیں الگ رنگ سے ایک اتارا دو فندے ہم نے پھر سے بن لینے ہیں اور ایک فندہ اتارنا ہے اس طرح سے پوری سلائی کو بنانا ہے دو رنگوں سے دو فندے بننے ہیں ایک فندہ اتار دینا ہے تو اس طرح کی ہماری ڈیزائن بن کر تیار ہو جائے گی دوسری سلائی کے اندر ہم نے ایک ہی رنگ سے جو فندے بنے تھے انہیں بن لینا ہے دھاک آگے کریں گے اتاریں گے اور پھر سیدھی سلائی ہی ہمیں یہاں پر بننی ہے پہلے جو فندے بنے ہیں انہیں کو بننا ہے جو اتارا تھا اسے اتار لینا ہے اور سیدھی سلائی ہی بننی ہے یہاں پر اس پیٹن کو آپ میرے دوسرے ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ پورا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا جس کا ڈسکرپشن میں میں لینک آپ کو دے دوں گے یہاں پر تیسری سلائی میں ہمیں سارے کندے ایک طرف سے ہی بنتے چلے جانا ہے جو ہم نے بنے تے وہ بھی اور جو اتارا تھا فندہ وہ بھی تیسری سلائی میں ہمیں اسے پورا سیدھی سلائی سے بنتے ہوئے چلے جانا ہے اس طرح سے اور سلائی کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اب چوتھی جو سلائی ہے وہاں پر ہمیں اُلٹی سلائی سے سبھی فندوں کو بن لینا ہے اس طرح سے چار سلائیوں میں یہ ایک پیٹن بن کر تیار ہو کی اب اس ڈیزائن سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہاں پر 32 فندوں کی یہ ایک ڈیزائن بنائی ہے دو انچ کے اور اسے ہم اُلٹا کر کے سوئی کی مدد سے سیل دیں گے اور جیسا کی پیلی جہاں پر مون دکھائی دیتی ہے وہاں پر پیلے رنگ سے سیلیں اور جہاں پر مرن دکھائی دیتا ہے وہاں پر آپ اسے مرن کلر سے سیلیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لاکھوں روپے کی چیزیں لاتے ہیں اور ان کی سنبھال ہم نہیں کرتے پر یہاں پر اسی چیز کو سنبھالنے کے لیے میں آپ کو یہ ٹوٹریل پتا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے ایک چھوٹا سا پاؤش بنایا ہے ابھی اسے اور سیف کرنے کے لیے ہم چین بنائیں گے پہلے تین کندے بنا کر تین سٹیج لے کر چار ڈبل پوف لے کر ہم اسے ایک چھوٹا سا پوف یہاں پر بنا دیں گے اس طرح سے اگر ان موٹی ہے تو تین پوف بھی انف ہو جاتے ہیں نہیں تو آپ چار بنا لیجئے اور ایک جو پاؤش ہے اس ناب کا ہمیں چین یعنی لگ پک پچاس چین ہمیں یہاں پر بنانی ہے اور اس چین کو اس پاؤش کے اوپری بھاگ میں ڈال کر دوسری طرف سے بھی ہمیں پوف بنا کر تیار کر دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ پوف یہاں پر بن چکا ہے ایک سائیڈ ہم نے اسے ڈال دیا ہے ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے ہم دوسرے دو رنگ کا بنایا تھا اس لئے ہم دوسری سائیڈ سے بھی یہ ایک چین اور پوف بنا کر اس میں انسٹ کر دیں گے اور اس طرح سے یہ پاؤش سندر سا پاؤش بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم رکھیں گے اپنے کار کی چابی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں پسند آیا ہوتے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تھنکس پور واشنگ دیس ویٹ